ہون میں دعوت خطاب دے سام لاہور تتشریف گنتین ساری مہمان سید اور میں سمانتا جڑے انہیں نے میشن اٹھایا ہوئے سرکار حجت مارفہ دا دے انہیں دے پیغام دردر پہنچے ہیں دے پین گھر کے پوچھ پہنچے ہیں دے پین مالک انہیں دے توفیقات دے وچے مزید اضافہ فرماوے دے ہونے دے پی ممبر ہیں خطیب امام اثر جناب سید اسدر بخاری صاحب آف لاہور نارائے سلام نارائے حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قول علیق البجد ابن الحسن بسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتوکہ علیہ وعلا آبائی طاہرین و اولاد حرماسومین فی عزیزات و فی کل سات من ساتھ لیلی والنہار ولی و محافظ و مقائل و ناصر و دلیل و عین انہتا تسکنہ و ارزا کا توان و تومتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آول محمد صلح علیہ محمد و آول محمد و عجل فراجہ عبد محمد ناؤدہ علیہ مذر اللہ جائب تجید و اون اللہ کا فی نوائب اللہ حمن و غمن سیئن جلی بی عزمتکا یا اللہ بی نبوتکا یا محمد بی ولایتکا یا ایلی یا ایلی یا ایلی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردکارِ عالم خالقِ کائنات اللہ حلال امین موالیہِ حیدرِ قرار روح زمین پہ جہاں جہاں جشنِ امیر المومنین کا انعقاد کر بیٹھی ہے خدا برد عالم موالیہِ حیدرِ قرار کو صرف علی کو ماننے کی نہیں علی کی ماننے کی توفیق عطا فائد خالقِ کونین مالکِ عرض و سما یقیناً خطاکار بھی ہیں بناگار بھی ہیں مقدر جشن کا صدقہ ہم سب کو ویسا بنا جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں خالقِ عرض و سما صدیاں ہو گئیں ہمیں علی منواتے منواتے ہمارے مزاجوں کو ہمارے کرداروں کو ہماری گفتار کو اتنوں بلند فرما ہمیں علی نہ منوانا پڑے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہے تو ان کا علی کیسا ہوگا خالقِ عزل مالکِ کون و مکا اس وقت ذکر کا صدقہ صاحب و زمان کا سامنا کرنے کی طاقت صبح دوپیر شام ہم سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں ہم سب کو لنگر نیاز تبرک کھا کہ حلال کرنے کی توفیق ادا آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ منتظرین ناصرین اور کنیزہ امام میں شمار فرما ہم سب کے ورسہ جو دنیا سے چلے گئے سادات و مومنین جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شام جنہوں نے جیشن کا اینکات کیا یا زوار شہبان جن کے ہمیں حاضر ہوا ہم نے امام سے خدا و قیادم ان کی توفیقات خیر و اضافہ فرما سوائے حجت خدا کہ ان کو کسی کا محتاج نہ کریں اللہم سل على محمد و آول محمد و عجل فرج آل محمد نعر تکبیر نعر تکبیر نعر رشالت نعر رشالت نعر حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقیم یا وارس جشن علی عید ملادن علی بہت طویل خطاب نہیں وقت کافی ہو گیا میرا دل تھا میں لمبا آپ سے خطاب کرتا تھوڑی سے گزارشات اس مقدد جشن کی مناسبت سے چار مصروں کے ذریعے آغاز کرنا چاہوں گا نعر امام المنتظر میں خطبہ پڑھوں پھر میں نے سوچا نہیں خطبہ پڑھوں گا تو وقت کافی چلا جائے گا میں اس تھوڑے سے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ داستان بڑی دردناک ہو جاتی آج تک ہمارے پاس جو بھی آیا ہے ذکر کی صورت میں یقیناً ہمارے لئے یہ بہت بڑا پیغام ہے یہ ہم جشن امیر کے لئے مل بیٹھے ہیں اس میں بھی کوئی مقصد ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ وہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں جشن میں جو ویسے کٹھے نہیں ہوتے ہیں یہ جشن کی برکت ہے ساروں کو کٹھا کر دیتا ہے اللہ کری جشن کا صدقہ ویسے بھی کٹھے رہو علیہ دا فائدہ نہیں کیا کہ کہتے ہو دنیا سے جانے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں ہمیں فلان جگہ دفنانا جہاں علی والے ہوں مرنے کے بعد کٹھے سونا پسند کرتے ہو زندگی میں بھی ایک ایک کے ساتھ محبت سے پیش آؤ یہی علی والوں کی خوبصورت نشانی ہے عرض کر رہا تھا کہ داستان جو ہمارے تک پہنچی ہیں ہر داستان میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے چونکہ آج جشن ہے میرے کائنات کا میں چاہوں گا مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ جشن کو منایا جائے سننا نہ جائے منایا جائے عرض کر رہوں کہ یہ داستان بڑی دردناک ہو جاتی یہ داستان بڑی دردناک ہو جاتی خدا پاک کی تخلیق خاک ہو جاتی کیسے بس ایک ہی نہیں سب سن ہی لے علی نہ ہوتے تو کائنات حلاق ہو جاتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوشی کا موقع ہے میں جوڑا سا پیغام دینا چاہوں گا خوشی کے موقع پر سن بیٹھے ہو بچپن سے سن رہے ہو سن بیٹھے ہو امین المومنین کیسے تشریف لائے بار بار سنتے ہو بار بار دل کرتا ہے پھر علی کا آنا کعبے میں سونے کیسے علی آئے کیسے علی کی ماں تشریف لے گئی کتنے دن رہیں کیونکہ تین دن سے زیادہ ہو جائیں تو مہمان مہمان نہیں رہتا میز بان بن جاتا ہے کتنے دن شہزادی تونین کعبے میں تشریف فرما رہیں یہ بھی سن بیٹھے ہو بچے نے آنا ہو ماں کافی عرصہ پہلے تیاری کرتی ہے ایک چھوٹا سا ارفان کموتی دیکھیں میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے ماں تیاری کرتی ہے گدیلے سیتی ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتی ہے پوری تیاری کرتی ہے پتہ ہوتا ہے بچہ آنے والا ہے آج کل تھوڑا سا معاملہ جدید ہو گئے الٹرزاؤنڈ ہو گیا پہلے پتہ چل جاتا ہے بچہ یا بچی ہے پہلے توقع اللہ تیاری ماں کرتی تھی لو جی علی کی ماں نے اس مقدس جشن کی قسم اس مقدس ذکر کی قسم علی کی ماں نے کعبہ جاتے ہوئے علی کی کوئی تیاری نہیں کی مربانی مربانی کوئی تیاری نہیں کی شہزاد یہ کون ہے انہیں کو گدیلے سیوں کوئی علی کے کپڑے سیوں ہوں لیکن تاریخ بتاتی ہے علی کی ماں جب باہر آئی علی بالباس تھا بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ آپ کے کیا کہنے اور یہ بھی رحمیاتہ میں عرض کرتا جو میں کبھی بھی اس گھرانے کے شہزادے یا شہزادیوں کے دنیا میں آنے کے انداز پہ گفتگو نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا یہ میرا کام نہیں علی کیسے آئے ولادت ہوئی آمد ہوئی میں کون ہوں میرا حاکری بنتا میں بحث کروں کہ یہ کیسے آئے ہمیں ان کو جاننے کا حکمی نہیں ان کو تو ماننے کا حکم بہت شکریہ یہ کیسے آئے یہ تیرے میرے عقل سے ماورہ ہے پر ایک چیز ہمیشہ زین نشین رقمان ان کی مائیں کہتی ہے جب بھی ہمارے شہزادے یا شہزادیاں دنیا میں آئیں ہم مسلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں مربانی دوانہ نیسا میں بہت شکریہ ٹھیک ہے سیئے ٹھیک ہے برادر مطلق جب بھی شہزادے شہزادے کیسے آئیں یہ میرا ٹاپک نہیں بھئی ہمارے گھر میں بچے آتے ہیں کسی کی جرنت ہے پوچھیں بچے کیسے آئیں گھر کی بات ہے پردے کی بات ہے پردے کی بات کو پردے میں رہنے دوں اللہ اکبر اتنا ہی کافی ہے اس گھرانے کی عظمت کے لیے تیرے میرے نبی محمد کے داماد نے دنیا میں آنے کے لیے پہلا قدم جس جگہ رکھا اسے کعبہ کہتے ہیں بہت شکریہ مربانی رہی میں مربانی بہت شکریہ وقت نہیں ہے زوار شہوان سعدات میں تو دل تھا میں آج آپ کو بتاتا کہ امیر البومنین کے تشریف لانے پر کعبے کی ایک ایک دیوار نے کیا کہا بندے گبرات ہو نہیں گئے جیسے یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کعبے کی ایک ایک دیوار نے کیا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بے جانگ ہیں بولتا تو جاندار ہے ارے بھئی خبر آیا نہ کر تھوڑا سا عقل کی وسط کو اور بڑھا جس کی ہتھیلی پہ کنکر بول سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حوات پر جن کی ہتھیلی پہ کنکر بول سکتے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھے یہاں میں تجھے بتاؤں تیرہ میرا صاحب و زمان جب ظہور فرمائے کا ماسم فرمائے روایت ملوی حنید سب آپ نے بھی پڑھی ہوں گی صادت کی قینات نہ آپ بھی پڑھتے نہیں سے محقق ہیں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جب آپ کو اور میرا مولا صاحب و زمان تشریف لائے گا کوئی دشمن توہی دشمن نبوت دشمن امامت و ولایت کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا پتھر بولے گا مہدی کو چل دوں یا لکمہ زلفکار بنانا بہت شکریہ آئے 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 سید پتھروں کا بولنا چلو سمیٹتا ہوں میں انتہائی معذرت ہوں میں نہیں پڑھ پا رہا جس طرح میں چاہ رہا تھا چلو کچھ عرفان کی موٹی لو جشن کا دوسرا نام ہے خوشی ایک خان کا ایک چھوٹا سا موٹی لو اسی پر دعا دے کہ میں اجازت چاہوں گا جشن کا دوسرا نام ہے خوشی ایسے ہے نا آپ تشریف فرماؤ چہرے ماشاءاللہ کھل کھل آئے ہیں مسکر آ کے بیٹھے ہو ہر مومن موالی ازادار حبدار کو دیکھ رہا ہوں چہرے مسکر آئے ہیں جشن کا دوسرا مطلب ہے خوشی ایک اہم پیغام دینا چاہوں گا تشریف لے آئے ہیں جس کو جہاں جگہ ملے تشریف بکھے ٹائم نہیں ہے لو جی دیکھنا میرے طرف شاید میرے طرف دیکھنا ہے جشن کا دوسرا شاید جی میسیج ہے جشن کا دوسرا نام ہے خوشی خوشی لو جی ماشاءاللہ کتنا بڑا علاقہ ہے کوٹ سمابہ جہاں آپ لوگ تشریف فرما ہو بہت بڑا ہے نا جی کتنی جگہ جشن ہے ہیں اچھا فرض کرو یہاں دس ہزار گھر ہو پورے کوٹ سمابہ رنگیارکان کی دس ہزار جگہوں پہ کتنی جگہ جشن ہوں گے پانچ دس اتنی ہوں گے دیکھو خوشی اسے کہتے ہیں جس میں سب خوش ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کہ رہے آپ تر پیغام پہنچ جائے خوشی اسے کہتے ہیں جیسے عید کا دن ہے سب خوش ہوتے ہیں نا پوری روح زبین پہ ہر بندہ خوش ہوتے ہیں نا ایک کپڑے پہن کے گلے مل رہا ہوتے ہیں عید کا دن ہے خوشی ہے کوئی بات نہیں بچوں کو کوش نہیں گئے بچوں کو کوش نہیں گئے خدا کی قسم یہ صحیح اسلام والے ہیں شاید ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ہی نہیں پہ بات یہ صحیح اسلام والے ہیں کیوں اتنے عالی ہیں لڑ بھی پڑے نا چھوٹی سی بات پہ اسی وقت صلاح کر لیں گے یہ اسلام ہے یہ نہیں میری اور شاید کی لڑائی ہوگی اور زوار رنیف آئے گا چھ سال بعد چھ مہینے بعد آکے ہماری صلاح کرائے گا کچھ شرطیں میں رکھوں گا کوئی شاید رکھیں گے پھر جا کے صلاح ہوگی یہ اسلام نہیں یہ اسلام نہیں اسلام ان سے سیکھا کر پھر اپنا پھر جی میں نے بچوں سے بڑا اسلام سیکھا ہے مجھے انہوں نے سکھایا اسلام کیا ہوتا ہے پڑے گا کتابیں بھی پڑی بڑا کچھ لیکن اسلام مجھے ان سے سیکھ نہ ملا بھلا کیسے کسی گھر چلے جائیں کوئی عورت ان کو کہیں گی نکل جا کوئی ان سے ڈرے گی اسلام سے ڈر نہیں ہوتا ہوئے 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 شاہ باش شاہ باش مہربانی مہربانی اسلام مہربانی شکر گزارو اسلام سے ڈر نہیں ہوتا ہر بچہ ہر عورت کو ماں سمجھے گا ہر عورت ہر بچے کو بچہ سمجھے گی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہی نہیں اسلام کی خوبصورت تصویر یہ بڑے عالی لوگ ہیں انہی پہ وار کیا کرو اگر تمہیں کبھی سوچ آئے کہ امام زمانہ کا دور کیسا ہوگا انہی کو دیکھا کرو جیسے یہ ہیں ویسا ہوگا بڑا جملہ میں کہہ گیا یقین جانے انہی کو دیکھا کرو یہ کوئی دلت ہے اے لاری امام سے بتاؤ ان میں لالچ ہیں ان میں ہرس ہیں آنکھوں کی بدنگاہی کرتے ہیں کیوں میں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ اٹھو دعا کرو قبول ہوتی ہے ایسے ہیں نا ہمارے پاکستان کے بڑے علاقوں میں مولا نے مجھے بھیجا میں نے دیکھ ہے میں بتاتے ہیں مجھے لوگ کہ میں آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملٹھی روٹیاں پکا کے کھلا کے کہتے ہیں بیٹا دعا کرو قبول ہو جاتی ہے سرخواب کے پر لگے ہیں ان میں کیا اس میں آزم چھوٹا ہے یہ خود باکمال ہے اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے مشکل سی بات ہے کرنی نہیں تھی میں کرنے لگا ہوں نراض ہو جاؤ گے تو نہیں آوں گا اور بڑی جگہ ہیں جہاں سرکار جہاں سرکار ڈیوٹی لگا دیں گے بڑی جگہ ہیں سیدیک میں عرفان کا موتی دینے لگا ہوں بات خوشی پہی بس خوشی پہی مکمل کروں گا نماز کے فائدے کتنے ہیں زبار حنیف زبار صاحب فرمائیں گے شاہ جی نماز کے فائدے نماز مومن کی بیراج بسم اللہ نماز دین کا ستون بسم اللہ نماز کمال بسم اللہ لیکن میں زبار صاحب سے کہوں گا زبار حنیف صاحب یہ بتائیں نماز کا سب سے بڑا فائدہ کہیں گے قرآن پڑھئے شاہ جی میں نے کہا جی میں تو روز پڑھتا ہوں کہا رٹہ لگا کے نہ پڑھئے سمجھ کے پڑھئے میں انتظر ہی پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہا کیا پڑھوں فرمانے لگے پڑھو نماز برائی اور بہائیہ اسے بچاتی ہے میں نے کہا بتا چلا پھر زبار صاحب بچے پہ نماز اس لیے واجب نہیں نہ بچہ برا ہے نہ بچہ بہائیہ میرمانی میں نے کہا لفظ ہے پا گل کو نہیں آئی جس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہوتی ہے وہی تو گل کو پا جاتا ہے بھائی 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 بھائی吧 مہربانی یارکورڈ سمان شکریہ یا شکریہ بھائی میرمانی جو گل کو پا جائے دنیا اسے پاگل کہتی ہے پاگل ہماری زدان میں گالی میں نے کہا بجا یہ نہیں اس کو کسی چیز کی پروہ تک نہیں وہ بے نیاز کی چھوٹی سی کیفیت لے کے بیٹھا ہے وہ بھی زمین پہ بیٹھا ہے پر وہاں ہی نہیں نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ پہنے کی پتہ چلا نہ وہ برا ہے نہ بے حیاء ہے طبیعت گبرہ تو نہیں گئی بچوں سے پیار کیا کرو ان ماسوموں سے مہربانی بہت شکریہ لو جی بات خوشی میں چلی تھی خوشی بھی مقبل کرتے ہیں میں نے کہا جشن کا دوسروں مطلب کیا ہے خوشی مہربانی میں نے کہا خوشی یہاں اتنے سارے گھر ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے ریمیان ہاں سے آتے ہوئے کتنی جگہ جشن ہوگا پانچ ستت جگہوں پہ بہت ستت جگہ ہے جہاں خوشی ہے ہی نہیں ظاہری طور پہ گھروں میں ہوگی توڑی بہت یعنی کیا یہ سارا علاقہ سارا خوش ہے جس طرح عید پہ خوش ہوتا ہے نہیں چند جگہوں پہ مولا کے چاہنے والے پہ وہی ہیں نا خوش ہوں گے باقی تو خوشی نہیں لو جی عید آئی مسلمان خوش ہوئے ارفان ہے سنبھالنا مسلمان خوش ہوئے نائسائی خوش ہوئے آپ کی عید پہ نہ یہودی خوش ہوئے اتنے اور مسالک ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوئے کسی سے پوچھا گیا خوشی کا مطلب کیا ہے انہیں کہا خوشی اسے کہتے ہیں جو آئے تو سب خوش ہو بہش آباش بہش آباش کہا خوشی آئے تو سب خوش ہو کوئی غمگی نہ ہو انہیں کہا جی دوسرا مطلب انہیں کہا دیکھو مسلمان عید آتی ہے صبح نماز پڑھ کے ملتے ہیں کھاپی کے شام کو پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں عید کا شام کو ختم دوسرا دن تیسرا دن ہم نے خود ہی بنا لیا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لمبے خوش ہو پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں چاند کے نکلنے کا عید آگئی شاہ جی ایسے ہیں عید آگئی خوشی ہوئی خوشی ختم انہوں سے پوچھا گیا اگر آپ کہہ رہے خوشی سے سب خوش ہو تو یہ بھی تو بتائیے یہ خوشی پھر کیسی ہو انہوں نے کہا کبھی ختم نہ ہونے والی ہو پہاں میں اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے شکریہ بیٹا معصوم ابو شکریہ بچے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو سمجھنا میرے بچے ان باتوں کو بلانا نہیں اللہ کرے اس خوشی کی حقیقت کو موانین حیدر اے قرار سمجھ جائے آو رہیم یار ہاں میسیج ہے پیغام میں وصول کرنا لکھنا اللہ ہوئے دل پر سید یہی دنی دور سے امام کا صدقہ تمہیں دینے آئے یہی خیرات اور نیاز اور لنگر پوچھا گیا ایسی خوشی جو طویل ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو اور جس سے ہر چیز مستفید ہو وہ آئے گی کب اس نے کہا تھا عیسائی اس نے کہا جب عیسیٰ آئے گا تو آلی کے جشن کی قسم اس خوشی کے پیچھے عیسیٰ نہیں مہدی چھپا صبح شام دعائیں مہربانی صبح شام دعائیں مانگتا ہے نارزا کا توپن و توبتیہو فیہا طویلہ 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 پتہ نہیں کتنی طویل ہوگی آج ممبر بیلان کر کے جا رہا ہوں اللہ کرے آپ تک یہ پیغام کوئی پہنچائے حکمان کہا کرو بیار تو آرہے پڑھنے ذرا یہ بھی بتا جا ہم سن 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 کے کہیں سن تو نہیں ہو گئے ہم سنتی آئے ہیں کیا ہوا تھا اب ہمیں یہ بھی بتا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا جو اب ہوگا تیرا میرا زمانے کا امام آئے گا اچانک آئے گا بہت سکر ہے جو جہاں تیار ہوگا امام کے پاس پہنچے گا ایسی خوبصورت خوشی ہوگی لو جو اعلان کر کے جا رہا ہوں خدا کی قسم علی اکبر کا ولیمہ ہوگا ہوئے 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 بھائی شاہداش بھائی مہربانی بھائی شاہداش کبھی اس نظریے سے بھی سوچ ساری زندگی صرف علی اکبر کی شہادت نہیں یہ بھی کبھی سوچ یہ خوشی کا موقع ہے میں نے گریئے کے لیے یہ لفظ نہیں بولا صرف آپ کی توجہ بڑھانے کے لیے ساری زندگی یہ نہیں بس علی اکبر کے ساتھ ظالموں نے یہ کیا نہیں یہ بھی سوچ اللہ مجھے وہ وقت دکھا جب اکبر شہرہ پہنے ہوئے آئے زبار صاحب ہے علی اکبر شہرہ پہنے ہوئے آئے بس یہ بات کر کے اجازت لینے لگا شاہدی بہت بڑا میسیج ہے اللہ کریئے سبال لیں میں نے روایت پڑھی ہے نہ پڑھی ہوتی میں ممبر پیسننٹ بات نہ کرتا جب تک میں پڑھو نہ ضمیر پہ تولو نہ میں بات نہیں کرتا کیوں میں تمہاری جگہ سے پڑھ کے چلا جاؤں گا چار بندے چھے بندے تعریف کریں گے دو چار بندے کہیں گے بہت ٹھیک ہے پڑھ گیا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں کیا کروگے کچھ بھی نہیں امام کی پکڑ بڑی ساخت ہے اگر میں بات غلط کروں گا تمہارے سے زیادہ امام کی پکڑ بڑی ساخت ہے شاہدی میں نے روایت پڑھئی ہے صادق شاہدی شہنشاہ جانتے ہیں ماسون فرماتے ہیں جب ہمارا قائم آئے گا بڑی تعداد میں مومن ازادار روح زمین کے قونوں میں قبروں میں ہوں گے جس وقت علی اکبر کو سیرہ پہننے لگیں گے اس وقت محمد کی بیٹی آئے گی آواز دے کے کہے گی ابھی اکبر کا سیرہ روکو پہلے رحیم یار خان کے پھلاں قبرستان میں سوئے ہوئے مومن اور مومنہ کو لے آؤ پھر اکبر کو سیرہ بانگو نا روایت پڑی ہو دی زبانہ نہیں میں ممبر پہ نہ کہتا اتنی بڑی بات میں کر گیا میں جو سرکار کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ ایسی پکڑ ہے جہاں سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا روایت پڑ بیٹھا ہوں شاہدی شہدادی فرمائیں گی دنیا کے فلان کونے میں جو اکبر کی سیرے کے انتظار میں مر گیا ہے ہوئے 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 جاؤ اس کو قبر سے اٹھا کے لاؤ لو جی بات مکمل کر کے اجازت سرکار اکبر خود آئیں گے آپ کہو گے یار شاہدی کیسی خام خیالی کی باتیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے نہیں جو جھوٹ بولے وہ ازل سے اللہ کی لعنہ تس پہ جو کہوں گا سچ کہوں گا جو سچ والی جگہ ہے اصل قصور تمہارا نہیں تمہیں کبھی یہ بدلائی نہیں گیا تمہیں بس سنا کے چلے جاتے ہیں ہم سب لوگ خیبر میں کیا ہوا تھا خندق میں کیا ہوا تھا سفین میں کیا ہوا تھا نارہ حیدری آئیلی آپ بھی گھروں کو چلے گئے نہیں تو جسوس پیدا کرو یہ تو وہ ہے جو ہو چکا ہے ہم خیبر میں واپس نہیں جا سکتے ہم خندق میں واپس نہیں جا سکتے ہمارے لیے یہی ہے مولا آئے گا تو کیا ہوگا یہی تو مجھے ارمان اور افسوس رہتا ہے ہم سب کہتے ہیں ہم کہ اللہ کرے کاش کر بلا چلی جائے ضرور جاؤ زبار بننے نہیں حسرت پرو جس طرح حسین کے عاشق تھے میں بھی مہدی کا عاشق بنوں گا اس میں کوئی شک نہیں مہربانی اس میں کوئی شک نہیں زیارت کے بڑے بڑے سمرات ہیں بڑے سواب ہیں بڑے درجے ہیں لیکن ہمیشہ عقل مند سوچتا ہے یہ ہر کون تھا بچپن سے یہی سن رہا ہوں نا ایک ہر آیا تھا حسین نے کرم کیا تھا علیہ السلام بنا دیا تھا نعرے مار کے چلے جاتے ہو نہیں تھوڑی سی سوچ بڑھاؤ اس جشن کا واسطہ کیا سوچ یہ بڑھاؤ وہ حسین کا ہر آیا تھا میں مہدی کا ہر بنوں گا بھئی شاہب آش شاہب آش مہربانی رہی میار کھان مہربانی رہی میار کھان ابھی زوارت صاحب سے ابھی زوارت صاحب سے بات ہو رہی تھی بتا رہے تھے یہ بچہ جی ماشاءاللہ نوکری پہ گیا ہے اب ان سے پوچھیں جب نوکری پہ کیوں بھی آئیے کہیں گے جی وہ تنخواہ لے گا پیسے بھیجے گا گزر بسر اچھا ہوگا میں نے پوچھا وہ فلا بندے سے بھی راستے میں میں نے گھار ایک دیکھا ہے انہوں نے کہا وہاں فلا بندے نے بنے میں نے کہا کیوں وہ نہیں کہنے لگے وہ اس میں رہے گا میں نے حنیف صاحب سے پوچھا بچے کیا کرتے کہنے لگے میں سکول پڑھا رہا ہوں میں نے کہا کیوں پڑھا رہا ہوں کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا ہر چیز میں گا کہنے لگے وہ ایک بندہ ساتھ ملا مجھے کہنے لگے شاہ جی دعا کر دیں میرے بچے کی شادی ہو جائے میں نے کہا کیوں کہنے لگے نسل بڑھائے گا ہر چیز میں گا کبھی خود بھی سوچ ساری زندگی یہ نہ سنتا رہے کیا ہوا تھا سوچ وہ جو کر گئے میں بھی مولا کا سپاہی بنوں گا دعایت تو ساری پڑھتے ہو نا دعایت تو سب پڑھتے ہو نا نہیں پڑھتے کم پڑھتے ہو دعایت پڑھا کرو نہیں ہے تو ہم بندل اور حسنین کو دے جائیں گے آپ ان سے لے لیجئے گا دعایت بڑی اہم دعا ہے اچھا کوئی رہے تو نہیں گیا اچھا کرتے ہیں ویسے کوئی رہے تو نہیں گیا جس کے پاس نہ ہو نہ ہو تو ایک بندل دے جائیں گے توفہ ان سے لے لیجئے گا اس کا کوئی حدیعہ نہیں یہ لاہور والوں نے بلکہ پانک بی بی نے تمہارے لئے بھیجائے سبحان اللہ کیونکہ ماسون نے جب فرما دیا کہ جو دعاہت پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا لو جی میں بنوں گا لو جی اجازت میں بنوں گا اچھا میں بن گیا تو سادیشا جی کیا ہوگا میں بن گیا تو کیا ہوگا وہ بھی تو سلمان تھا علیہ السلام بن گیا وہ بھی میسم تھا علیہ السلام بن گیا میں بن گیا تو کیا ہوگا انام ڈبل ہے سلمان کو سلام میسم کو سلام کمبر کو سلام ہور کو سلام حبیب مظاہر کو سلام بڑے آلہ تھے لیکن میں بنوں گا اگر میں بن گیا تو کیا ہوگا لو جی کعبہ ہوگا ڈائیس جس پہ کھڑے ہو کے تیرہ میرا سلطان خطبہ دے گا وقت نہیں شاید کبھی میں پھر اس طرف آؤں اگر مولا کے عمر سے تو آپ نے مجھے یاد کرانے میں صاحب الزمان کا خطبہ سناوں گا بارل وہ ایک بڑا طویل خطبہ ہے وہ نہیں میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے میرے سب کے لئے فائدہ ہے سرکار خطبہ دینے کے بعد دورِ رجت کا آغاز فرمائیں گے دورِ رجت میں سرکار کے سامنے سارے نبی آئے گے ایدھر ایدھر نہ دیکھنا تھگی ایدھر میمبر چھوڑا تھوڑی سی خوش باتیں ہیں ہاں بھئی اپندے کہنے نازی قدوبے کیا تو کی ہوئے گا نا 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 یہ کبھی ریل میں نہ رکھنا شکر پڑھنا اور انشاءاللہ کہنا میں بھی بنوں گا میں بھی اس قابل بنوں گا کیوں جن کے سہارے ساداد جن کے سہارے ہم زندہ ہیں یہ میرا بھائی یہ میرا باپ یہ میرا بیٹا یہ میرا چاچا یہ میرے مامو سب آرزی رشتے ہیں سانس ہیں تو رشتے ہیں سانس ختم رشتہ ختم سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت سب نے رشتہ توڑ دینا ہے اٹھاؤ میت نحلاؤ میت لفناؤ میت رشتہ ختم یہی تجھے بتانے آیا ہوں جب سب رشتہ توڑ دیں گھمرانا نہیں تیرا اصل رشتہ مولا کا ہے سرکار کے سامنے انبیاء آئیں گے جناب آدم آئیں گے جناب نو آئیں گے جناب ابراہیم اکیلے آئیں گے شاہ جی نہیں ساتھ اپنی اپنے دور کے سچے لائیں گے اگر ابھی تک میں نہیں سمجھا پا یہ گے 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 بار بار کر رہوں گے گا دیکھو آپ نے ناشتہ صبح کیا تھا اب آپ تھوڑی دیر بعد لنگر کھاؤ گے پھر بستر پر سو گے یہ ہے تمہارا مستقبل مستقبل ہے نا بھئی کل صبح کام پہ جاؤ گے ہر کام میں کے بچے پڑھا رہے ہو بڑے آدمی بنائیں گے تو پھر ہم کیا بنیں گے یہی بتانے آیا ہوں سرکار کے سامنے نبی آئیں گے عاشق لے کی آئیں گے ساتھ اکشاہ جی وہ بندے کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں ہوں گے جنہوں نے اللہ کا فرمان نبی کی زبان سے ادھر سے سنا ہوگا ادھر سے نکالا ہوگا وہ نہیں ہوں گے سرکار کے سامنے آنے والے نبیوں میں صرف وہ ہوں گے جنہوں نے فرمان ادھر سنا ہوگا ادھر بٹھایا ہوگا میں نے کہا نا جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا حقیقتیں کھول کے جاؤں گا باقی آپ کے مرضی کھلا اپشن دیکھے جا رہا ہوں سرکار کے سامنے ہاتھ نبی کے ساتھ آنے والے مثلا اتنی بڑی زندگی ہے ساتھ اکشاہ جی جناب نوح علیہ السلام کی مگر نوح کے ساتھ وہی ہوں گے جو اس کا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہوئے تھے ایسے ہے شاہ جی کوئی یہ کہے نہیں جی او نوح کا بیٹا بھی تو ہے نا نوح کی بی بی بھی تو ہے نا نیمبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں نہ نوح کا بیٹا ہوگا نہ بی بی ہوگی شاہ جی میں کہیں بہت لنبا نہ ہو جاؤں لیٹ ہو رہا ہوں لو جی ایک چھوٹی سی بات یہی روک کے پتہ نہیں کیوں زوار صاحب آپ کی روح میں کیا چاہ رہی ہیں کیا سننا چاہ رہی ہیں جب پانی آیا نوح کی بیوی نے بیٹے کو کہا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں چڑھنے لگے پانی بھی بڑھنے لگا جب پانی اوپر تک گیا قرآن کی آیت ہے جناب نوح نے اللہ سے کہا باپ تھا نا دل گھبر آیا اللہ یہ میرے اہل ہیں ان کو بچا قرآن کہتے ہیں اللہ نے کہا نوح یہ تیرے اہل نہیں ان کو چھوڑ تیرے اہل وہ ہیں جو تیرا کہنا مان کے مہربانی بہت شکریہ طبیعت گھبرہ تو نہیں وہ آئیں گے باری تیرے رسول کی آئے گی رسول کے ساتھ بھی سچی آئیں گے باری تیرے امیر الممنین کی آئے گی یا علی کے ساتھ بھی سچی آئیں گے ہر معصوم اپنے ساتھ سچے لائے گا ہر نبی ہر معصوم اپنے سچوں کا تعرف کرائے گا بہت بھری کائنات ہوگی شاہ جی تیرا میرا صاحب زمان کعبے کی چھت پہ آئے گا میری پوری تقریر ایک طرف میں اگلی جو بات کرتا تھا اس کو بھی میں ایک منٹ میں آپ کے خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا پورا ایک طویل خطبہ ہے پورے طویل خطبے میں تیرا میرا زمانے کا امام کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غدیلی زبان وہی زبان محمد کویا ہوگی اور دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو شاہ جی شکریہ شاہ جی مربانی سید مربانی زبان صاحب شکریہ زبان صاحب مربانی سارے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعرف کرائیں گے جب صادق شاہ جی شاہ جائیں گے اس وقت آپ کے زمانے کے امام کا دل چاہے گا میں بھی اپنے سچوں کا تعرف کروں سرکار کو کتنا عرصہ ہو گیا غیبت میں بارہ سو سال کے قریب ہونے والے ہیں ایسے ہیں اتنا لمبارسہ ہے سرکار کی موجودگی کا یعنی غیبت کا سرکار جب تعرف کرائیں گے نا تعرف سے پہلے توفہ سمجھو تبرک سمجھو نیاز سمجھو زائنہ کرنا آپ کی خوبصورت جمعائی کی قسم تائیں طرف سے میرے پاس پہنچ گئی ہے کوشش کیا کرو ایسے عرفان کے موتی سنبھالا کرو کبھی کبھی موقعیں ملتے ہیں ہاں سرکار تعرف کرائیں گے تعرف سے پہلے سرکار فرمائیں گے انبیاء میری جدائمہ آپ سب اپنے اپنے ساتھ سچے لے کے آئے ہیں اب میں سچوں کا تعرف کرانے لگا ہوں تعرف کرانے سے پہلے میں یہ بتا دوں میرے سچے اور ہیں آپ کے سچے اور ہیں یہ بھی کمال ہے پر میرے والوں کا مقابلہ نہیں آپ کی طرح حیران ہوگی پوری خلقت یہ راز کیا ہے تیرہ میرا زمانی کا امام اعلان کر کے کہے گا آپ کی اور میرے ستم ماننا موسیقا 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 موسیقا